اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اعتراض جو برسوں سے چلا آ رہا ہے وہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی شادی کے وقت آپ کی عمر اسی طریقے سے رخصتی کی عمر ان دونوں باتوں کو لے کر کے دو طرح کے لوگ کافی اعتراض کرتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو کسی مذہب میں یقین نہیں رکھتے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مذہب میں تو یقین رکھتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں یہ دونوں لوگ اپنے اپنے اعتراضات طرح طرح سے پیش کرتے ہیں اور طرح طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں غیر علمی زبان استعمال کرتے ہیں بازاری زبان استعمال کرتے ہیں مختلف طریقے سے اعتراض کرتے ہیں آئیے اچھا ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ اعتراضات تقریباً سب کے اقصہ ہیں اعتراضات جو سب کے ہیں وہ تقریباً سب کے اقصہ ہیں کہتے ہیں کہ پرانی شراب اور نیا گلاس جواب بھی تقریباً وہی ہے زہر سے بات ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہوگا جس میں بات کو سمجھانے کا انداز بدلے گا ورنہ ہمارے سلف نے علماء اکرام نے ہمیشہ سے اس اعتراض کا جواب دیا ہوا ہے تو پہلا اعتراض یا اعتراض پر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آخر اعتراض کس بات پر ہے ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شادی ہوئی اس شادی میں آپ کا اعتراض کس پوائنٹ پر ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض آپ پیدا کر رہے ہیں کہ چھ سال کی عمر میں شادی اور نو سال کی عمر میں رخصتی یا ایک غلط بات ہے آپ ایسا کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے نزدیک سوال اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات آپ نے اسلامی تاریخ سے لی ہے حدیثوں سے لیا ہے روایات سے لیا ہے تو اس میں دو پوائنٹ ہو سکتے ہیں ایک پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو یہ بات موجود ہے حدیثوں میں اور روایات میں جو یہ بات موجود ہے کہ اممہ آئیشہ کی شادی رسولِ گرامی سے چھ سال کی عمر میں ہوئی اور رخصتی نو سال کی عمر میں ہوئی اس کو آپ صحیح مانتے ہیں یعنی ہاں واقعی حدیثوں میں جو یہ بات موجود ہے وہ ٹھیک ہے اسلامی تاریخ میں جو یہ بات موجود ہے وہ ٹھیک ایسا ہوا ہے یہ آپ مانتے ہیں اور یا تو صورت یہ ہوگی کہ آپ نہیں مانیں گے یعنی ایسا نہیں ہوا ہے اسلامی تاریخ میں جو یہ بات ہے حدیثوں میں جو یہ بات ہے روایات میں جو یہ بات موجود ہے اس کا کوئی اور مطلب ہے ایسا ہوا نہیں ہے یا بیان کرنے والوں سے کچھ گلتی ہو گئی ہے انیس کو نو کہہ دیا ہے یا تو آپ یہ کہتے ہوں تو دو پوائنٹس ہیں یا تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے اور یا تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے اور تاریخ میں جو بات ہے مسلمانوں کی وہ غلط ہے حدیث میں جو بات ہے وہ صحیح نہیں ہے غلط ہے یعنی اس کا چینل ٹھیک نہیں ہے اس میں کوئی گڑھ بڑی ہے تو یہ ایک دوسری بات ہو گئی یہ بحث الگ ہو گئی اعتراض کرنے والا جو ملہد ہیں ہمارے سامنے جو مسلمانوں سے دشمنی کرتا ہے نفرت کی باتیں کرتا ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کیا کہ ہاں ایسا ہوا مسلمانوں کی تاریخ میں بات موجود ہے ایسا ہوا ہے حدیثوں میں ہے ایسا ہوا ہے تو کیا آپ صرف اسی ٹکڑے کو مانتے ہیں اس کے علاوہ جو اور ٹکڑے ہیں اسلامی تاریخ میں اسی سے جڑی اور بھی باتیں ہیں حدیثوں میں تو آپ کو وہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب یہ ہوا چھ سال میں شادی ہوئی نو سال میں رخصتی ہوئی تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اما آئیشہ کی زندگی کیسی تھی خوش تھی نا خوش تھی ان کا اپنا بیان کیا ہے ان کے گھر والوں کا بیان کیا ہے اس وقت کے سماش کا بیان کیا ہے اس وقت کا معاشرہ کیا کہتا ہے اس وقت کا کلچر کیا بتا رہا ہے اس وقت کی آب و ہوا کیا بتا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو تاریخ میں موجود ہیں یا حدیثوں میں موجود ہیں ان سب کو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پوائنٹ کو تو مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا لیکن اس ہوا کے تعلق سے جو دوسرے پوائنٹس ہیں وہ آپ نہ مانیں تو آٹومیٹکلی یہ بات ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس کو مان رہے ہیں کہ چھ سال میں شادی ہوئی نو سال میں رخصتی ہوئی تو اس سے جڑی آپ دیگر باتوں کو بھی مان رہے ہیں ایسا سمجھنا پڑے گا ایسا سمجھنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا ہے واقعی تو آپ کا اعتراض کیا ہے آپ کا اعتراض آیا سال پر ہے یا بلوغت پر ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو سال کی عمر میں شادی کیوں ہوئی پندرہ میں کیوں نہیں ہوئی چودہ میں کیوں نہیں ہوئی سولہ میں کیوں نہیں ہوئی اٹھارہ میں کیوں نہیں ہوئی یہ آپ کا کہنا ہے یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اممہ آئیشہ نو سال کی اس عمر میں بالغ نہیں ہوئی تھی بالغ نہیں ہوئی تھی اس لیے یہ شادی غلط ہے دونوں میں سے کیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اعتراج سال پر ہے کہ نو سال میں کیوں ہوئی پندرہ سال میں کیوں نہیں ہوئی سولہ سال میں سترہ سال میں کیوں نہیں ہوئی تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ سولہ سال میں شادی ہو نو سال میں نہ ہو رخصتی نو سال میں نہ ہو سترہ سال میں رخصتی ہو نو سال میں نہ ہو اس کا ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال میں اتنے سال میں ہوگی اتنے سال میں نہیں ہوگی آپ یہ کیوں کہتے ہیں اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اب تک تو کسی ملہد نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہاں سال نہیں ہے اصل بات یہاں بلوغت ہے یعنی لڑکی کوئی جس کی شادی کی جا رہی ہے مطلب جو اپنے شہر کے گھر جا رہی ہے وہ بالغ ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے وہ اس لائق ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے کہ شہر کے پاس رہ سکے اور میاں بی بی میں جو بات ہوتی ہے وہ بات ہو سکے وہ اس لائق ہے کی نہیں ہے یہ بنیادی پوائنٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی یہی مانتے ہیں اور یہی ماننا بھی چاہیے اور یہی صحیح بھی ہے اب سوال یہ ہے کیونکہ کوئی بھی پڑھا لکھا شخص اگر ہے تو وہ یہی کہے گا کیا کہ بھئی شادی میں اصل بات یہ ہے کہ بالغ ہے کہ نہیں ہے اگر بالغ ہے تو شادی ٹھیک ہے بالغ نہیں ہے تو شادی ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی آدمی یہ کہے گا اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بالغ تھی کی نہیں تھی اب جب آپ نے یہ مان لیا کہ حدیثوں میں نو سال میں رخصتی ہوئی تاریخ میں اسلامی موجود ہے کہ نو سال میں رخصتی ہوئی آپ جب یہ مانتے ہیں تو پھر اسلامی تاریخ اور حدیثوں ہی سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نو سال جب ان کی عمر ہوئی تھی رخصتی ہوئی تھی یعنی شہر کے پاس گئی تھی تو اس وقت وہ بالغ تھی کی نہیں تھی اس بارے میں کیا اشارات ملتے ہیں تاریخ میں کیا اشارات ملتے ہیں حدیثوں میں کیا بات اس کے بارے میں ہے تو چھ سال میں شادی کرنا اور تین سال رکھ کر کے رخصت کرنا بیٹی کو اس کے شہر کے یہاں اس کا صاف مطلب ہے کہ اممہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں باپ نے اس بات کو دھیان میں رکھا کہ بیٹی جب بالغ ہو جائے تب شہر کے پاس جائے یعنی بچی کی شادی نہیں ہوئی تھی لڑکی کی شادی ہوئی تھی جب وہ بچی تھی تب صرف شادی ہوئی جیسا کہ یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ بچپن ہی میں لوگوں کی شادی ہو جاتی تھی تو پھر جب بالغ ہوتے تھے تب رخصت کیا جاتا تھا ان کو شہر کے گھر بھیجا جاتا تھا تو شادی جو ہوئی وہ بچی کی ہوئی یعنی شادی تو بچپن میں ہوئی اور رخصتی بلوغت میں یعنی نو سال کی عمر میں ہوئی اگر انہیں بچی کی شادی کرنی ہوتی تو پھر چھے ہی سال کی عمر میں بھیج دیتے لیکن چونکہ یہ بات ان کے سامنے تھی کہ بچی کو نہیں بھیجا جانا چاہیے بچی کا بھیجنا شوہر کے ہاں مناسب نہیں ہے ان کے ماباپ ایسا سمجھتے تھے اس لیے چھے سال کے بعد انتظار کیا جب وہ نو سال کی ہو گئی تب انہیں شوہر کے ہاں بھیجا اور اسلامی نکتے نظر سے کسی لڑکی کے بالغ ہونے کی جو علامت ہے اس کی نشانی ہے وہ پیریڈ ہے ہیس ہے کسی بھی لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں انہیں پڑھا جا سکتا ہے ان پر بات ہو سکتی ہے تو لڑکی کی جو بلوغت ہے یعنی لڑکی کے بالغ ہونے کی جو ایک بڑی علامت ہے وہ ہے پیریڈ ہیس ان کی ماں نے جب یہ دیکھا اور جانا ہوگا کہ بیٹی کو پیریڈ آنے شروع ہو گئے ہیں تب ان کی ماں نے ان کو شوہر کے ہاں بھیجا یہ ایک بات ہے یعنی اسی سے پتا چلتا ہے اسلامی تاریخی سے حدیثی سے بات پتا چلتی ہے کہ امہ آئیشہ بالغ ہو گئی تھی دوسری بات یہ ہے آپ کہیں نہیں بالغ ہوئی تھی سوال یہ ہے کہ بالغ ہے کی نہیں ہے یہ کون کلیر کرے گا اس کو متعین کون کرے گا زہر سے بات ہے کہ کوئی بالغ ہے کی نہیں ہے سب سے پہلے اس کے ماں باپ اور وہ خود یہ بات تیہ کرے گا امہ آئیشہ بالغ تھی کی نہیں تھی اس کی تعین وہ خود کریں گی لڑکی خود تعین کرے گی کہ وہ بالغ ہے کی نہیں ہے اس کو فیلنگز آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں اور ان کے گھر والے متعین کریں گے کہ ہاں بچی یا بچہ بالغ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اس کے اشارات مل رہے ہیں کی نہیں مل رہے ہیں دوسرا کوئی کیسے تیہ کرے گا کہ بالغ ہوا کی کوئی نہیں ہوا سب سے پہلے یہی لوگ تیہ کریں گے اور ان کے ماں باپ نے ان کی شادی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بالغ دیکھ کر کے کیا اسی طریقے سے اگر بالغ ہونے کا مسئلہ ملک کی قوانین جو ہیں یعنی جو دیگر ملکوں میں دیشوں میں جو بالغ ہونے کا جو قانون یا نظام ہے یا آپ کی سوچ کے حساب سے جو بالغ ہونے کے بارے میں خیال ہے آپ کا اگر اس کو مان لیں اور وہ کیا ہے سماج 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 مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں فلا بالغ ہو گیا سماج یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ہے فلا بالغ ہو گئی ہے سماج ایسا سمجھ رہا ہے سماج سمجھ رہا ہے کہ فلا بالغ ہو گئی ہے اور فلا بالغ ہو گیا ہے اس لئے آج سے اگر بھی دیکھتے ہیں ہم تو اس لحاج سے بھی امم آئیشہ بالک تھی گھر والے تیار لڑکی تیار اسی طریقے سے سماج میں بھی کوئی آواز نہیں اٹھی امم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کو لے کر کے اور پھر شوہر کے گھر بھیجنے کو لے کر کے سماج میں کوئی آواز کوئی مخالفت کوئی چمے گوئی کوئی ایک بھی بات نہیں ملتی اسلامی تاریخ میں حدیثوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج اس بات کو مان رہا تھا اور اس بات کو قبول کر رہا تھا کہ امم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بالغ ہیں اور بالغ ہونے کی صورت میں رسولِ اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشادی ہوئی اسی طریقے سے تیسنا پوائنٹ جو ہے کہ آپ بالغ تھیں نہ بالغ نہیں تھیں وہ یہ ہے کہ امم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب رخصتی ہو گئی رسولِ اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئیں تو گھر جانے کے بعد وہ خوش رہیں کوئی ناپسندیدگی کوئی شکایت کوئی ناخوشی کوئی بیزارگی آپ نے ظاہر نہیں کی ذراسی بھی شکایت امم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نہیں ملتی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ سے اپنی سہیلیوں سے عورتوں سے کوئی بات اس طرح کی کہی ہو ایسا کچھ بیان کیا ہو جس سے پتا چلے کہ ہاں امم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بالغ نہیں تھی شادی کے لائق نہیں مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شادی کے لائق نہیں تھی امم آئیشہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہی ہیں اپنی زبان سے ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ شادی کے لائق تھی اور آپ یہ تیہ کرنے بیٹھے ہیں کہ وہ شادی کے لائق نہیں تھی وہ بالغ نہیں تھی مطلب بہت عجیب و غریب ہے بات بہت ہی عجیب و غریب ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے جس کی شادی ہے جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی گلا نہیں آپ کو پریشانی ہے یہ آپ کی خیر خائی ہے ایسے طریقے سے ایک اور بات ملتی ہے کہ ماں باپ نے یہ دیکھا کہ لڑکی بالغ ہے کی نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ خلافت کے چکر میں ابو بکر نے نعوذ باللہ بیٹی کا سعودہ کر لیا تھا تو وہ روایت جس میں میں بتانے جا رہا ہوں اس کا مفہوم وہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ یہ بات چھوٹ ہے حدیث میں آتا ہے اممائش رضی اللہ تعالیٰ نہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ ان کی والدہ انہیں ککڑی اور خجور بطور خاص کھلایا کرتی تھی کیوں تاکہ اممائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ شادی ہو گئی تھی چھ سال کے عمر میں تاکہ وہ جلدی جلدی بڑھیں اور جلدی بڑی ہو جائیں اور پھر وہ بھیجنے کے لائق ہو جائیں یعنی اس بات کو سامنے رکھا کہ بیٹی شوہر کے گھر بھیجنے لائق ہے کی نہیں ہے تب ہی ان کے کھان پان پر اور کچھ اسپیشل خوراک پر دھیان وہ دے رہی تھی تاکہ بیٹی شوہر کے گھر جانے کے لائق ہو جائے ککڑی اور کھجور خاص طور پر کھلا رہی تھی اس کا مطلب یہی ہوا کہ انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ بیٹی بالغ ہے کے نہیں ہے جب بالغ ہو گئی جب انہوں نے سمجھ لیا جان لیا کہ بیٹی بالغ ہو چکی ہے اچھی طرح سے تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی کو ان کے شوہر کے گھر رخصت کیا تو یہ اس اعتراض میں جو اممائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر کیا جاتا ہے یہ اس کا پہلا پوائنٹ تھا کہ وہ بالغ تھی کی نہیں تھی اور آپ کس بات کو بیس بناتے ہیں سال کو کی بالغ ہونے کو آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ بالغ نہیں تھی تو اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسلامی تاریخ سے اسلامی روایات سے حدیثوں سے کیونکہ آپ نے یہ بات حدیثوں سے لی ہے کہ نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی آپ نے یہ بات حدیثوں سے لی ہے کہ چھے سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی تو حدیثوں ہی سے آپ کو یہ بات بھی بتانی پڑے گی کہ وہ بالغ نہیں تھی اس طرح سے ہم نے بتایا کہ بالغ تھی دوسرا پوائنٹ اس اعتراض میں وہ بھی بہت اہم ہے وہ پوائنٹ کیا ہے کہ کیا نو سال کے آس پاس کسی لڑکی کا بالغ ہو جانا ممکن ہے ہم نے دلیلیں دے دی کہ وہ بالغ تھی اسلامی تاریخ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ بالغ تھی مگر پھر ہر دھرمی کی انتیاہ ہوتی ہے کیا ایسا ممکن ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نو سال کے عمر میں یا نو سال کے آس پاس بالغ ہو جائے اگر آپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم عائشہ بالغ تھی تو گویا ہم یہ بات کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں کہ ممکن ہے نو سال اور اس کے آس پاس کے عمر میں کسی لڑکی کا بالغ ہونا ممکن ہے تو پھر سوال ہی آتا ہے کہ کیا ہم عائشہ ہی خالی بالغ ہوئی تھی یا اور بھی لوگ اور بھی ایسی مثالیں ہیں جی جن روایات سے جس تاریخ سے یہ بات نکالی گئی ہے کہ نو سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی اسی طرح کی تاریخ میں اور اسی طرح کی روایات میں آثار میں یہ بات موجود ہے کہ بہت ساری لڑکیاں نو سال کی عمر میں اور نو سال کے آس پاس بالغ ہوئیں اور ان کی شادی بھی ہوئی ریکارڈ میں بات موجود ہے یہ صرف کوئی اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسپیشل معاملہ نہیں تھا کہ آپ کی شادی ہوئی اممہ عائشہ سے نو سال کی عمر میں ایسی شادیاں بہت ہو چکی ہیں عربوں میں ان کی ہم کچھ مثالیں دیں گے آپ کو یہ بھی صحیح ماننا پڑے گا کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی شوہر کے گھر اممہ عائشہ گئی تھی آپ مانتے ہیں ایسا ہوا تب ہی آپ اتراز کرتے ہیں اگر آپ مانتے کہ ایسا نہیں ہوا تو آپ دوسرا اتراز کرتے آپ کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے اس حدیث کا چینل صحیح نہیں ہے یا اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہے تاریخ میں جو ابات موجود ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے آپ یہ کہتے آپ یہ نہیں کہہ کر کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوئی نو سال کی عمر میں شادی اس کا مطلب آپ مانتے ہیں کہ ایسا ہوا اور یہ حدیث کا جو چینل ہے جو ہے اسی طرح کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابو عاصم النبیل ہوتے ہیں ابو عاصم النبیل ابو عاصم النبیل کو ان کی ماں نے بارہ سال کی عمر میں جنم دیا یعنی ان کی ماں جو ہے جب بارہ سال کی تھی تب ابو عاصم النبیل پیدا ہوئے اب اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ شادی ہوئی اور اسی کے بعد یہ معاملہ ہو گیا تو آپ کو کم سے کم دس سال ماننا پڑے گا کہ دس سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تھی کبھی شادی اور رخصتی ایک ساتھ ہوتی ہے کبھی شادی پہلے ہوتی ہے رخصتی بعد میں ہوتی ہے تو آپ کو یہاں یہ ماننا پڑے گا کہ کم سے کم جو ہے میں نے دس کہہ دیا غلط ہو گیا کم سے کم گیارہ کم سے کم گیارہ آپ کو ماننا پڑے گا کی گیارہ سال کی عمر میں رخصتی ہوئی یہ سیارو عالمین نبولا میں یہ بات موجود ہے اسی طریقے سے حشام بن عروہ ایک ہوتے ہیں انہوں نے فاطمہ بنت منظر سے شادی کی نو سال کی عمر میں فاطمہ بنت منظر سے نو سال کی عمر میں حشام بن عروہ نے شادی کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے جب آپ بولیں گے کہ علاقہ دکھاؤ تو دکھایا جائے گا اسے طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بہت مشہور ہے اسلامی تاریخ میں آپ کا نام بہت نمائع ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی نو سال کی عمر میں کی نو سال کی عمر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی جو مسلمانوں کے بادشاہ اور خلیفہ ہیں اسی طریقے سے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا میں اکیس سال کی عورت کو نانی بنتے دیکھا ہے یعنی اکیس سال کی لڑکی نانی بن چکی تھی میں نے ایسا دیکھا ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی بھی اور پھر اس کی بیٹی کی بھی دونوں کی رخصتی نونو سال کی عمر میں ہوئی تب ہی اکیس سال کی عمر میں ایک لڑکی نانی بن رہی ہے اکیس سال کی عمر میں جو لڑکی نانی بن رہی ہے اس کی شادی اور رخصتی دونوں نونو سال میں ہوئی اسی طریقے سے پھر اس کی جو بیٹی ہوئی اس کی بیٹی کی بھی رخصتی نونو سال کی عمر میں ہوئی تب ہی وہ نانی بنے گی یہ بھی مثال موجود ہے اسی طریقے سے یہ جو ملہدین کا گھڑ ہے جہاں بہت زیادہ ملیت پائے جاتے ہیں ناستک پائے جاتے ہیں پاکستان وہاں اخبار نکلتا ہے روز نامہ جنگ کراچی سے اس میں سولہ اپریل ونیس سو چھیاسی کے مطابق برازیل کی نو سالہ لڑکی نے خبر پہنچنے تک بچہ جنم دیا تھا بچہ یا بچی جو بھی رہا ہو وہ بس دن کا ہو چکا تھا جب خبر ملی تھی تو اس طرح کی مثالیں بھی آندر ریکارڈ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ دوسرے آور پوائنٹس بھی ہیں ہمارے پاس کہ نئے زمانے کی جو ریسرچ ہے نئے دور کیا جو ریسرچ ہمارا ہے اس میں ایک ٹرم ایک اسطلاع ملتی ہے پری کوشش تو یہ پری کوشش کیا ہوتا ہے پری کوشش کا مطلب ہوتا ہے کی وقت جو یعنی کی جو نورمل وقت جو ہوتا ہے کسی چیز کے بڑے ہونے کا پختہ ہونے کا اس سے پہلے بڑا اور پختہ ہو جانا پراکرتک روپ سے یعنی فطری طریقے پر ایسا نہیں کہ کوئی انجیکشن دیا جائے کوئی دوا کھلائی جائے کوئی اور کام کیا جائے تب وہ بڑھے ایسا نہیں جیسا کہ دماؤں کا چلن ہے آج کسی فل کو بڑھانے کے لیے اس کو جو ہے انجیکشن دیا جاتا ہے کسی پودے کو بڑھانے کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے اسی طرح انسانوں کو بھی بڑا کرنے کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے تو وہ وہ نہیں پراکرتک روپ سے فطری طریقے سے نچرل طریقے سے اگر کوئی عام جو نارمل عمر ہوتی ہے نارمل ٹائم جو ہوتا ہے کسی چیز کے پختہ ہونے کا بڑے ہونے کا اس ٹائم سے پہلے ہی وہ پختہ ہو جائے بڑا ہو جائے تو اس کو پری کشن کہتے ہیں میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ لفظ کا جو تلفز ہے وہ تھوڑا ٹھیک نہ ہو بہرحال یہ چیز موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاں پرتبہ شالی بالک کا ٹرم موجود ہے اس کی اسطلاع موجود ہے اس کی مدد سے بھی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اچھا ہے میں نے پری کشن کی جو بات کی نام یہ انسانوں میں بھی ہے پرندوں میں بھی ہے جانوروں میں بھی ہے پیر پودوں میں بھی ہے سب میں ہے تو ہم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بلوغت اور آپ کے علاوہ دیگر لڑکیوں کی بلوغت کو آپ اس ٹرم میں بھی رکھ سکتے ہیں اس اسطلاع کی روشنی میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ملکوں میں مختلف ملکوں میں جو بالغ ہونے کی عمر بتائی جا رہی ہے وہ بدلتی رہتی ہے الگ الگ ہے اگر بلوغت کی کوئی خاص عمر تیہ ہوتی کوئی خاص عمر تیہ ہوتی تو یہ ٹائم بتانے میں وقت بتانے میں فرق ہی ہوتا مثال کے طور پہ کسی میں چودہ ہے کسی ملک میں پندرہ ہے کسی ملک میں سولہ ہے کسی ملک میں سترہ ہے کسی ملک میں اٹھارہ ہے کسی ملک میں بیسک کیس کر دیا گیا ہے تو یہ جو سارا فرق ہے عمر کا بالغ ہونے کے بارے میں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے لیے آپ بلکل ہی تیہ نہیں کر سکتے کہ بالغ ہونے کی یہی اگزیکٹ عمر ہے اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے ایک پوائنٹ اور ہے اس میں جو عام طور پہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے اور جواب دینے والے جواب دیتے ہیں اور وہ جواب صحیح بھی ہے کہ سرد و گرم علاقے کا بھی فرق پڑتا ہے تھنڈے ملکوں میں گرم ملکوں کے مقابلے میں تھوڑا لیٹ میں بالغ ہوتے ہیں گرم ملکوں میں تھنڈے ملکوں کے مقابلے میں تھوڑا جلدی بالغ ہوتے ہیں اور اممہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس آب و ہوا کی تھی وہ گرم آب و ہوا وہاں تھا اور وہ ایریہ جو تھا وہ گرم تھا اب اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیوں نہیں ہوتے یا کیا وہی کھالی بالی ہوئی ہیں اور تو بھئی اس کی مثالیں تو میں دے چکا کہ دیکھئے یہ 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 ان کی شادیاں ہوئی تھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں ہوتے آپ ریسرچ کیجئے آپ ریسرچ کیجئے آج بھی ملیں گے آپ کو آپ نے ریسرچ کیا ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں بالی ہوتے آپ ریسرچ کیجئے آپ کو پتہ چلے گا کہ چاہے وہ پانچ پرسنٹ چاہے دس پرسنٹ چاہے پندرہ پرسنٹ چاہے بیس پرسنٹ چاہے چار پرسنٹ جو بھی پرسنٹ آپ کو ملے گا یہ بات آپ کو ملے گی کہ ہاں آج بھی نو سال دس سال کی عمر میں بلوغت ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ زمانے کے فرق سے بھی آبوہوا تبدیل ہوتی ہے جس زمانے کے ہم بات کر رہے ہیں معیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور ان کے کچھ بات کا اور ان سے کچھ پہلے کا زمانہ اس کی آبوہوا الگ تھی آج جو آبوہوا ہے وہ الگ ہے جنگلوں کی کٹائی ہوتی ہے انشان پر دوسر فیل آتا ہے اور دوسری جو تکنیکی ترقی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے اور خاص بات تو یہ ہے بھائی آپ لوگوں کا تو میعار ہی بالکل الگ ہے ڈبل اسٹینڈر ہے ڈبل اسٹینڈر مطلب آج کے زمانے کے لئے مطلب زنا کے لئے آج کے زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ زنا کے لئے غلط کام کرنے کے لئے آٹھ سال ہی میں آپ بالک ہو جاتے ہیں آپ کے ہاں آپ آٹھ سال ہی میں بالک مان لیتے ہیں زنا کے لئے برائی کے لئے تو آٹھی سال کی عمر آپ کے ہاں کافی ہے آپ دیگر ملکوں میں دیکھئے مگر شادی کا معاملہ یہ ہے کہ شادی کی عمر آپ کیاں 30 سے 35 تک جا رہی ہے 30 میں بھی بالغ نہیں کرتے آپ 35 میں بھی بالغ نہیں کرتے 25 میں بھی بالغ نہیں کرتے کتنے لوگ تو جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو شادی کے لئے تو ابھی موجودہ سماج نے اگزینی بنا لیا کہ 25 سال ہو جائے گا تب شادی کریں گے اس سے پہلے شادی نہیں کر سکتے 24 میں نہیں کر سکتے 23 میں نہیں کر سکتے اگزین بنا ہوا ہے تو آپ تو اپنے حساب سے بالغ کر رہے ہیں لوگوں کو اور اپنے حساب سے نابالک کر رہے ہیں آپ کے ہاں بالک اور نابالک کا کوئی اسٹینڈر ہی نہیں ہے جب مرضی میں آیا بالک بول دیا جب مرضی میں آیا نابالک بول دیا تو یہ تو آپ کا میار ہے بہرحال آج بھی ہوتے ہیں جو ہے نو سال کی عمر میں بالک آپ جب ریسرچ کریں گے آپ جب سروے کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا جیسے آپ نے تمام چیزوں کا سروے کیا ہے ویسے اس کا بھی سروے کیجئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کو کسی سروے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں اسلام کے موضوع پر کوئی دوسرا موضوع ہوگا کوئی دوسرا ٹاپک ہوگا سملینگ جیسا ٹاپک پر بھی آپ کو جب بولنا ہوگا تو آپ بہت سوچ سمجھ کے بولیں گے بڑا سروے کریں گے ریسرچ کریں گے اسلام پر بولنا کچھ بھی بول دیجئے آزادی ہے کوئی کچھ بولنے والا آپ کو نہیں ہے اس کے لئے آپ کو سروے نہیں کرنا ہوگا آپ سروے کرتے بھی نہیں ہیں اب جو ہے تیسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ جب یہ بات تیہ ہو جاتی ہے کہ بالغ تھی پہترہ بدلتے رہتے ہیں پہتریں بدلتے ہیں الگ الگ پہتروں سے اتراز کرتے ہیں کیونکہ مقصد حقیقت تک پہنچنا نہیں ہے ست جاننا مقصد نہیں ہے نہ مقصد ٹارگیٹ کرنا ہے کسی طریقے سے لوگوں کو کنفیوز کرو ٹارگیٹ کرو نفرت کے اظہار کرو حسد کا اظہار کرو لوگوں کو گمراہ کرو بھٹکاؤ یہ مقصد ہے مقصد ستے تک پہنچنا نہیں ہے تو جب بات ہونے لگتی ہے کہ بالغ تھی آپ کی شادی جب ہوئی تو آپنا بالغ نہیں تھی تب دوسری بات پیش کی جاتی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے بالغ تھی مان لیاں بالغ تھی مگر نو سال کی لڑکی سے شادی ہی کیا کیوں بھئی یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے نو سال کی لڑکی سے شادی کیا ہی کیوں یہ تو لڑکی پہ ظلم ہو گیا تو آپ یہاں یہ بات آنے لگتی ہے کیسے ظلم ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو فریڈم پر سوال اٹھا دیا آپ نے آپ آزادی پر سوال اٹھا رہے ہیں ایک لڑکی نو سال کی عمر میں اس کی شادی ہو رہی ہے اس پہ رخصتی ہو رہی ہے اور چھے سال کی عمر میں اس کی شادی ہو رہی ہے وہ راضی ہے شادی کی وقت بھی راضی ہے رخصتی ہو رہی ہے جب بھی راضی ہے پھر رخصتی کے بعد جو پورا ٹائم اس کا گزرا ہے شوہر کے ساتھ اور پھر شوہر کی وفات کے بعد کا جو اس کا پورا ٹائم ہے وہ پورا ٹائم اس کی پوری زندگی اس کی زندگی کا ایک ایک حصہ اس کی زندگی کے کا ایک ایک لفظ ایک ایک ورڈ ایک ایک بول بتا رہے ہیں ہر ہر لفظ بول رہا ہے کہ وہ راضی تھی شادی پر اس شادی پر راضی ہی نہیں تھی بہت خوش تھی آپ کہہ رہے ہیں ہے لڑکی تو نے کیوں کیا نو سال کی عمر میں کیوں شادی کیا تم نے فریڈم پر سوال اٹھا رہے ہیں آپ آپ آزادی کی بات کرتے ہیں آپ شخصی آزادی کی بات کرتے ہیں انسان کی آزادی کی بات کرتے ہیں آپ لیکن آپ یہاں پر جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ انسان کی آزادی پر سوال ہے آپ کس کو بلیم کر رہے ہیں آپ اس بات کو سوچ لیجئے پہلے اسی طریقے سے اسلام میں یہ قانون ہے کہ شادی اگر بچپن میں کسی کی ہو گئی ماں باپ نے شادی کر دیا بچپن میں اب جہاں سے بات ہے بچپن میں بہت اچھا گھر آدمی نہیں سمجھتا جبر بھی ہو سکتا ہے تو بچپن میں اگر کسی نے شادی کر دیا جبر کر دیا یا ابھی بچہ اور بچی نادام تھے ان کی شادی ہو گئی کسی سے تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی اس شادی کو ریجیکٹ کر سکتی ہے لڑکا بھی بالغ ہونے کے بعد اس شادی کو ریجیکٹ کر سکتا ہے اس کو اختیار ہے اسلام میں ایسا قانون ہے جو موجود ہے حدیثوں میں سوال اس بات کا ہے کہ چھ سال کی عمر میں شادی جب امہ عائشہ کی ہوئی تو جب نو سال کی ہوئیں وہ بالغ ہوئیں سمجھدار ہوئیں تو انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا اور نو سال کے بعد بھی وہ شوہر سے خلا لے سکتی تھی جدا ہو سکتی تھی لیکن تب بھی انہیں انہیں اس کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ ٹوٹلی فری کر دیا گیا ان کو کہ آپ جا سکتے ہیں کوئی لانت نہیں کوئی ملامت نہیں حجرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر آپ کی بیویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کا خرچ بڑھا دیا جائے حالات تھوڑا ٹھیک ہو گئے تھے پہلے کے مقابلے میں مسلمانوں کے تو جب مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہوئے اور کسی بھی سماج میں جب حالات میں تبدیلی آتی ہے تو کھانے پہننے میں کچھ تبدیلی آی جاتی ہے تو جب حالات بدلے تھوڑی تبدیلی آئی دیگر عورت میں بھی تبدیلی آئی تو ہم عائشہ اور آپ کے ساتھ دیگر بیویوں نے آپ سے خرچ میں اضافے کا سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادگی پسند تھے بہت سادہ زندگی آپ گزارتے تھے اور آپ یہ دنیا اور دنیا کی دولت کو ترجیہ نہیں دیتے تھے تو آپ ناراض ہو گئے پھر قرآن کی آیتیں بھی اتریں کہ بھئی جس کو یہ سادہ زندگی نہیں پسند ہے وہ آزاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جا سکتی ہے اپنا گھر کہیں اور بسا سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سماج میں کسی لڑکی کی شادی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا تھا طلاق ادھر ہوئی نہیں کھلا ادھر ہوا نہیں کہ پیغامات آنے شروع شادی کے لئے تو شادی کا تو کوئی میٹر نہیں تھا اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی تو کم تھی اب ادھر سے آزادی بھی دی جا رہی تھی کہ بھئی یہ سادہ زندگی نہیں پسند ہے آپ الگ ہو سکتی ہیں اممہ عائشہ وہاں الگ ہو سکتی تھی اگر یہ شادی تو بردستی کی ہوتی اگر یہ شادی سے آپ خوشنا ہوتی اگر یہ شادی آپ پر ظلم ہوتی تو ظلم سے نجات پانے کا ایک آٹومیٹک راستہ مل گیا تھا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے کہا کہ اس مسئلے میں اپنے ماں باپ سے بھی مشہورہ کر لینا تو جو جواب دیا تھا وہ جواب تاریخ میں محفوظ ہے وہ جواب حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے جن حدیث کی کتابوں سے آپ نے یہ بات لیے کہ نو سال کی عمر میں شوہر کے پاس وہ گئیں انہی حدیث کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے مسئلے میں میں کسی سے پوچھوں ایسا آپ کے مسئلے میں میں کسی سے پوچھوں ایسا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے میں جائی نہیں سکتی ہوں اسے کسی سے پوچھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر ظلم ہوتا اگر وہ راضی نہیں ہوتی اگر اس شادی سے وہ خوش نہیں تھی تو پھر ایسا جواب کیوں دیتی بلکہ روایتیں یہ بتاتی ہیں اور آپ کے رنگیلہ رسول کا مسنب بھی یہ بتاتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بی بیوں میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم یہ بہت چاہنے والی بہت محبت کرنے والی بڑا پیار کرنے والی آپ کی بڑی خدمت کرنے والی آپ پر خربان جانے والی اس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی محبتوں سے اپنے محبت بھرے الفاظ سے اپنی غیرس سے یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ میں خوش نصیب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیارا زیادہ خوبصورت زیادہ اچھا زیادہ باخلاک میری نظر میں کوئی نہیں ہے اور آپ یہ تیہ کر رہے ہیں چودہ سو سال کے بعد کہ یہ ظلم ہوا تھا یہ آپ تیہ کریں گے آپ تو آزادی پہ سوال اٹھا رہے ہیں انسان اپنی شادی کے بارے میں اور اپنی عمر کے بارے میں بھی جو روایتیں وہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب ایسی تھی تو میری شادی ہوئی تھی تو میں یہاں تھی تو میں وہاں تھی اس حرابی جب آپ بیان کرتی ہیں تو ان میں کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ وہ ذرا بھی نہ خوش تھی تو یہ تو آپ جو ہے خود ہی آگ لگا رہے ہیں خود ہی بجھا رہے ہیں اممائش رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی اس بات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم یہ جبر تھا یہ ظلم تھا جب ساری بات ہو جاتی ہے ساری دلیلیں مل جاتی ہیں تب کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو لیکن جمتا نہیں ہے مطلب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی باتیں بڑی ترکیق ہیں آپ نے بڑی دلیلیں دی ہیں آپ کے پوائنٹس بہت مضبوط ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بس جمتا نہیں ہے لیکن اب یہ صاحب جمتا نہیں ہے بہت خطرناک ہے مطلب اس کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں آپ کو کب کون سی چیز جم جائے اور کون سی چیز نہ جمیں اور کس کو جمیں اور کس کو نہ جمیں اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے مطلب ایک پرسنل فیلنگ جو ہے اس پرسنل فیلنگ کو آپ پبلک فیلنگ اور ٹانون بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز جمتی نہیں ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو دوسروں کو بھی وہ چیز پسند نہیں ہونی چاہیے یہ تو زبردستی کی بات ہے آپ کے سماج میں اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے دوسرے سماج میں وہ چیز پسند نہ ہو آپ کا سماج کوئی چیز نہیں کھاتا ہے دوسرا سماج بھی وہ چیز نہ کھائے آپ خود اکیلے کوئی چیز پسند نہیں کرتے کوئی چیز نہیں کھاتے کسی چیز کا استعمال نہیں کرتے اس کا کوئی قانون نہیں ہے کوئی ذابطہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ کو جمتا نہیں ہے آپ کو پسند نہیں ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے دوسرے کو بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے دوسرے کو بھی پسند نہیں ہونا چاہیے دوسرے کو بھی نہیں جمنا چاہیے تو یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہو گئی سیدہ آیشہ کو یہ شادی جمی ان کی ماں کو یہ شادی جمی ان کے والد کو یہ شادی جمی ان کے رشتہ داروں کو یہ شادی جمی اس معاشرہ میں رہنے والے مسلمانوں کو گیر مسلمانوں کو یہ شادی جمی یہاں تک کی منافقوں کو بھی یہ شادی جمی منافقوں نے بھی شادی پر کوئی بات نہیں کی کوئی اتراز نہیں کیا مشرق جو دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں سے بہت سے ان کو بھی یہ شادی جمی کسی نے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا مگر جمتا نہیں ہے آپ کو آپ کو نہیں جمتا ہے کسی ملہیت کو نہیں جم رہا ہے کسی مرتد کو نہیں جم رہا ہے کسی اسلام مخالف کو نہیں جم رہا ہے اس لئے یہ بات صحیح ہو جا رہی ہے کہ ہاں یہ اعتراض ٹھیک ہو گیا اس لئے کہ آپ کو جم نہیں رہا ہے جہاں پہ اس بات کو سمجھنے کے لئے ایک بات اور سمجھئے کہ یہ شادی کتنی پرفیکٹ تھی تمام لوگوں کو بھی نکی بھی نظر میں اس پورے سماج کے بھی نظر میں کہ کوئی اعتراض نہیں ہوا جہاں لوگوں کو نہیں جمتا تھا وہاں لوگ اعتراض کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا مجنون پاگل کہا شائر کہا کاہن کہا بہت ساری چیزیں کہیں جب جو موقع ملا جو پوائنٹ نکال پائے وہ نکالے جھوٹ میں بھی زبردستی میں بھی نکالتے رہے پوائنٹ اگر اس شادی میں کوئی پوائنٹ نکلتا اس شادی کو لے کر کے اس سماج میں کہیں بھی کسی بھی کونے پر ناپسندیدہ ہونے والی کوئی بات ہوتی تو اس زمانے کے مشرقین منافقین یا دیگر لوگ ضرور بات کرتے ضرور کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں کہا ہاں اس سماج میں مثال کے طور پر کوئی مو بولا بیٹا ہو یعنی ایڈاپٹسن جس کو کہتے ہیں کہ اپنا بیٹا نہیں ہے کسی اور کا بیٹا ہے کہیں پا گئے یا کسی بھی طریقے سے کسی نے دیا کچھ بھی معاملہ ہو بہرحال وہ اپنا بیٹا نہیں ہے اپنا خون نہیں ہے بلکل اجنبی ہے وہ اس کو لائے اس کو پالا تو یہ مو بولا بیٹا ہو گیا ریواج تھا اس زمانے میں کہ مو بولا بیٹا بلکل سیم ٹو سیم اپنا بیٹا ہوتا تھا جیسے اپنا بیٹا اپنا خون جو ہے اس کو وراست میں حصہ ملے گا زمین جائداد میں حصہ ملے گا اسی طرح مو بولے بیٹے کو بھی حصہ ملے گا مطلب کوئی فرق نہیں تھا مو بولا بیٹا اور اپنے خون سے جو بیٹا ہے وہ بیٹا دونوں ان کے کونسپٹ میں ان کے خیال میں برابر تھے بیٹا ہونے کی حیثیت سے اور بیٹے کے حوالے سے یا بیٹے کی مناسبت سے جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں میں وہ بیٹے جیسا تھا مثال کے طور پہ کہ اس کی بیوی ویسے ہی بہو مانی جاتی تھی جیسے اپنے حقیقی اور سگے بیٹے کی بیوی بہو مانی جاتی ہے اسلام کے نظریے سے یہ غلط تھا کہ باپ کوئی اور ہے مگر باپ جھوٹ میں دوسرے کو بنایا جا رہا ہے باپ کا نام پتا ہے یا نہیں پتا ہے بہرحال اس کی جگہ پر دوسرے کا نام ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے زندگی بھر کے لئے جھوٹ یہ فلان کا بیٹا ہے جبکہ وہ فلان کا بیٹا نہیں ہے پھر بیٹا نہیں ہے تو اسلام کی جو بہت سارے حکام ہیں پردے وغیرہ کے ان سارے حکامات میں وہ جھوٹ میں جو بہو نہیں ہے وہ شریک ہو گئی تو بہت ساری باتیں تھی اسلام کی نظر سے یہ چیز ٹھیک نہیں تھی اس لئے حالات ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موہ بولے بیٹے کی بیوی جو تھی زینب جب زینب کا طلاق ہو گیا اور عجرت زید نے انہیں طلاق دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی پھر زینب سے ہوئی یہ زینب آپ کی فوفیزاد بہن بھی تھی تو اس شادی کو لے کر کے اعتراض ہوا اس شادی کو لے کر کے ترہ ترہ کی باتیں کی گئیں کیوں کی گئیں اس لئے کی گئیں کہ اس سماج میں یہ چیز اچھی نہیں مانی جاتی تھی سماج والوں کو یہ چیز جمتی نہیں تھی اس کو آپ جم نہ کہہ رہے ہیں لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پورے طور پہ جم رہی تھی سب کو کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا اگر نہیں جمتی تو جس طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں انہوں نے باتیں بنائی تھی آپس میں چیمے گوئی کی تھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا اسی طریقے سے اس شادی میں بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے لیکن بہت اچھی بات ہے کہ بے جائے اطراز میں پوچھتا ہوں کہ یہ جمنے کا معاملہ بھی کیوں یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا کہ جم رہا ہے یا نہیں جم رہا ہے بہت جم رہا ہے یا نہیں جم رہا اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا سارا معاملہ خوشی سے تعلق رکھتا ہے اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شادی سے خوش ہیں اور یہ ملہید اور ناستیک اور یہ اسلام کا دشمن ناخوش ہیں اب آپ سمجھئے کی اطراز جو ہے آپتی جو ہے وہ کتنی بے بنیاد ہے جس کی شادی ہے وہ خوش ہے اور یہ عبداللہ بیگانہ ہوا جا رہا ہے یہ معاملہ ہے یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ہمارے ہاں کیسا ہوتا تھا جمنے نا جمنے کا معاملہ کہ کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے اس کی امہ بھی اس کی بی بی کو دیکھ لی اببہ بھی دیکھ لی ہے کھالا بھی دیکھ لی پوپی بھی دیکھ لی پوپا بھی دیکھ لی ہے چچا جات بہنیں بھی دیکھ لی ہیں اپنی بہنیں بھی دیکھ لی ہیں سب پورے خاندان نے دیکھ لیا ہے دیکھنا نہیں ہے کس کو جس کی شادی ہو رہی ہے دیکھنا نہیں ہے کس کو جس کی شادی ہو رہی ہے اور اس کو کہتے تھے کہ ہاں لڑکا سنسکاری ہے اس کو نہیں دیکھنا سب کو دیکھنا ہے اگر اس نے کہا کہ نہیں دیکھنا اور اببہ اممہ کی مرضی تو سنسکاری ہو گیا یہ تو ہے جمنا نہ جمنا یہ تو ہے سماج تو اگر کسی سماج میں کوئی غلط بات ہو بھی کوئی غلط کنسپٹ ہو بھی کسی چیز کو اچھا سمجھنا اور نہ سمجھنا ہو بھی اور وہ غلط ہو تو وہ دلیل نہیں ہے آپ بھی یہ بات کہتے ہو آج کی نئی دنیا بھی یہ بات کہتی ہے لیکن ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے جب اسلام کی بات آتی ہے کوئی قانون نہیں کوئی ذابطہ نہیں کوئی رول نہیں کوئی وصول نہیں بس اسلام سب سے آسان موضوع ہے اور پیغمبر اسلام سب سے آسان انوان ہے اور ان کا خاندان سب سے آسان انوان ہے کہ جو چاہو آپ کہلو ان لوگوں کا آخری بار کیا ہوتا ہے جب سارا اعتراض کر کے یہ تھک جاتے ہیں سارا جواب مل جاتا ہے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی پوائنٹ پر ٹھہرتے نہیں ہیں کسی ایک پوائنٹ پر رکتے نہیں ہیں ایک پوائنٹ میں دوسرا پوائنٹ ملائیں گے دوسرے میں تیسرا ملائیں گے کنفیوزن کریں گے کبھی کہیں گے جم نہیں رہا کبھی کہیں گے سماج میں ایسا نہیں ٹھیک مانا جاتا تو کبھی کہیں گے کہ وہ شادی کے لائق نہیں تھی تو بالک نہیں تھی تو یہ ترہ ترہ کی بات کرتے ہیں مختلف ترہ کی بات کرتے ہیں کسی ایک بات پر رکھتے نہیں ہیں اور جب تھک جائیں گے تو کہیں گے اچھا تمہارے یہاں ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور تمہارے رسول نے نو سال کی لڑکی کی رخصتی ہوئی شادی ہوئی تو کیا تم بھی اپنے رسول کی طرح سے کیا نام سے ایسا کرو گے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسور تھے جس طرح انہوں نے اپنے چھ سال کی بیٹی سے رسول اللہ کی شادی کی اور پھر نو سال میں شہر کے گھر بھیجا ان کی رخصتی کی بیدائی کی تو کیا تم بھی اپنے نو سال کی لڑکی کی بیدائی کرو گے یہ ایک مطلب ہے ایک جذباتی امام اللہ کر کے اس کو پھر گرانے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں بھی آپ سمجھئے کہ کوئی قانون نہیں ہے کوئی حصول ذابطہ نہیں کوئی پوائنٹ نہیں بس خالی ٹارگٹ کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات تو نو سال کی نہیں ہے بات آٹھ سال کی نہیں ہے بات دس سال کی نہیں ہے بات بالگ ہونے کی ہے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بالگ ہو کسی کی لڑکی نو سال کی ہے بالگ نہیں ہے آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ تمہارے رسول کا عصوہ ہے کرونا شادی اگر نہیں کرتے تو پھر یہ تمہارے رسول نے جو شادی کی وہ غلط پہلے تو بالگ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بالکل کریں گے اگر لڑکی بالگ ہے اور تیار ہے اگر لڑکی بالغ ہے اور تیار ہے بالکل رخصتی دیں گے ودائی دیں گے کریں گے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا ان کے کرکٹر کا ان کے مزاج کا آدمی لاؤ کریں گے بالکل کریں گے تم لاکھے پیش کرو جو ایماندار ہو سچا ہو مسلمان ہو کیونکہ مسلمان سے یہ مطالبہ ہے نا مجھ مسلمان سے یہ مطالبہ ہے دوسرے مسلمان سے یہ مطالبہ ہے وہ مسلمان کرے گا وہ لاؤ سہی اور کتنے لوگوں نے کیا ہوگا تم سروے نہیں کرتے نا یہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اخبار میں چھاپنا شروع کر دے گو دیکھو لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے چینل پہ لانا شروع کر دوگے دیکھو فلاں جگہ ہے جو ہے بڑی کریتی ہو رہی ہے کریتیاں فیلی ہوئی ہیں برا برا معاملہ ہو رہا ہے اس کو دوسرے وہی معاملہ جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو اگر کہیں بھی مسلمان کرتا ہے سروے میں تمہارے ملے تو اس کو ایک ٹاپک بناو گے ایک موضوع بناو گے اور اس کو بھی اسلام کے خلاف لے کے پیش کرو گے کہیں ٹھیرو تو کسی پوائنٹ پہ رکو تو اگر تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر مسلمان ایسا کرتا ہے تو ہم ان کے رسول کی جو شادی ہوئی تھی ان کو پرفیکٹ مان لیں گے صحیح مان لیں گے تو سروے کرو سروے کرو پتہ لگے گا معلوم ہوگا تم کو کہ بہت سارے لڑکیوں کی اس طرح سے اس انداز میں شادی ہوئی ہے پتہ چلے گا اور اگر کسی پارٹیکولر شخص سے متعین شخص سے مطالبہ ہے تو وہ مطالبہ اس کا پورا کرو اور پھر یہ شادی کرنا اسوا کا مطلب اس میں یہ تو ہے نہیں نا کی ضروری ہے واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے یا وہ ضروری ہے کرنا ضروری نہیں ہے جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو کھانا پسند تھا اب کچھ لوگ قدو سے کہتے ہیں کہ وہ پمکین ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں جس کو ہم لوکی کہتے ہیں برحال یہ دوسری بات ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ قدو کھانا رسول اللہ کو پسند تھا اب تم کہو گے کہ تم کہتے ہو رسول اللہ کی زندگی میں اسوا ہے بہترین نمونہ ہے اگر کوئی قدو نہیں کھا رہا ہے تو تم قدو کیوں نہیں کھاتے ہیں اگر تم قدو نہیں کھاتے ہیں تو رسول نے بہترین نمونہ سمجھو تم مانتے نہیں اپنے رسول کو مادل تم مانتے نہیں یا پھر تم قدو نہیں کھاتے اس لئے تمہارے رسول کا قدو کھانا صحیح ہی نہیں ہے یہ کوئی میعار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو کا گوشت کھانا نہیں پسند کرتے تھے آپ کے سامنے وہ چیز آئی ہم کو نہیں پسند ہے ہم نہیں کھائیں گے اب تم یہ آیت پیش کرو کہ تمہارے لئے مومنوں رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے بہترین مادل ہیں تو اگر کوئی کھاتا ہے اس کا گوشت تو تم کہیں گے تمہارے نبی نے تو نہیں کھایا تھا تو تم کیوں کھا رہے ہو گویا اپنے نبی کو رول مادل نہیں مان رہے ہو پہلے بات کرنے کے لئے اسلام کو سمجھ لو مگر اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ تم کو اسلام پر بات کرنے کے لئے کسی تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی کسی سنجیدگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ریسرچ پوائنٹ تم اتنا ہی کرتے ہو جتنے پہ تم کو لگ رہا ہے کہ یہاں یہاں ٹارگٹ کر لے جائیں گے یہاں اعتراض کر لے جائیں گے یہاں بات کسی طرح بن جائے گی اتنی ہیں باقی ریسرچ تم نہیں کرتے باقی تم اسلام کو سنجیدگی سے نہیں پڑھنا کی کوشش کرتے اگر پڑھتے تو تم کو یہ بات ملتی کہ عصوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے شادی آپ نے کی ایسی اس میں کیا عصوہ ہے اس میں عصوہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لڑکی کی شادی ایسی کرتا ہے کوئی لڑکی اس طرح کی شادی پسند کرتی ہے کوئی مرد اس طرح کی شادی کرتا ہے اور اس میں کوئی دوسری سائٹ کی خراب باتیں نہیں ہیں نارمل طریقے سے شادی ہو رہی ہے تو ان کے فیصلے کا سماج کو احترام کرنا چاہیے ان کے فیصلے میں مینمیخ نہیں نکالنا چاہیے سماج کوئی طرح کی شادی کو قبول کرنا چاہیے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اس پر تانہ زنی نہیں کرنی چاہیے یہ عصوہ ہے یہ عصوہ نہیں ہے کیا نام سے تم نے ایسا کیوں پسند کیا کیوں نہیں پسند کیا یہ عصوہ نہیں ہے اس کی پسند کا احترام کرنا اس کی پسند ہے اس کی رضا مندی ہے کس لئے ہو رضا مند ہے کیوں اس کو پسند ہے اس سوال آپ نہیں کر سکتے اس کو پسند ہے وہ راضی ہے کوئی دوسرا اعتراض نہ کرے یہ اس وہاں ملتا ہے اس سے تو اسلام کو سمجھئے اسلام پر بات کرنے کے لئے اس سلسلے میں میں ایک آخری بات عرض کر دوں کہ ایک گئر مسلم کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت آئیشہ کی عمر ودائی کے وقت جو ہے نو سال کی تھی اور لگتی انیس کی تھی کسی نے کہہ دیا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بالغ تھی انیس کہنے کا مطلب اٹھارہ کہنے کا مطلب بالغ بتانا ہے کسی نے ایسا کہا ہوگا اور کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ انیس سے اس کو نو پڑھ لیا گیا تو اس طرح کی بات بھی لوگ کہتے ہیں تو بہرحال اس طرح کی بات تو ہاں ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یعنی نو کی تھی مطلب بالغ تھی جیسے بہت ساری جگہوں پر کوئی سترہ سال میں سولہ سال میں اٹھارہ سال میں بالغ ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ نو سال کی عمر میں بالغ تھی تو کہیں یہ جملہ ملا ہوگا ان کو کہیں سننے میں کہ بھئی نو سال کی تھی لگتی انیس کی تھی تو کہا جب نو سال کی انیس کی لگتی تھی تو پھر تمہارے نبی تیرپن کے تھے ایک سو چھے کے لگنے چاہیے پچاس پچاس سو اور تین تین چھے ایک سو چھے کے لگنے چاہیے نو کی عمر میں جب کوئی انیس کے لگے گا تو تیرپن کی عمر میں ایک سو چھے کے لے گا کہتا گوئے ایک سو چھے سال والے عمر سے شادی ہوئی بڑی یہ صرف ہنسی کا معاملہ ہے ہنسی سکتے ہیں آپ اس پر جب بھی اس طرح کی کوالٹی کی بات کی جاتی ہے تو یہاں بات کوالٹی کی کی جا رہی ہے یہاں بات سٹینڈر کی کی جا رہی ہے عیش کی بات نہیں کی جا رہی ہے نو سال کو انیس سال بتانے کا مطلب سٹینڈر بتانا ہے میار بتانا ہے کہ نو سال کی انیس سال کی تھی مطلب بالغ تھی یعنی نو سال کی ہو کر کے ذہن میں دماغ میں سوچ اور شعور میں خیال کی پختگی میں جسم میں بناوٹ میں قد کاتھی میں انیس سال سے کم تر نہیں تھی یہ مطلب ہوا کہنے کا یہ اسٹینڈر ہوا اب بڑتی ہوئی عمر کا اسٹینڈر کیسے بتایا جاتا ہے بڑتی ہوئی عمر کا اسٹینڈر اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ہن ساٹھ کے لگتے چالیس کے ہیں بڑتی عمر کا اسٹینڈر اسٹینڈر ہوتا ہے ہن ستر کے لگتے ہیں پہتالیس کے یعنی اپنی طاقت اپنی تمانائی اپنے چہرے مہرے اور اپنے رنگ روپ اپنی جو ہے محنت اور جفا کشی کام کر لے جانا اور بلکل جو ہے چست فرت رہنا مستعید رہنا اس لہاج سے ان کی گنتی میں تو مثال کے طور پر ساٹھ ہے لیکن ویلو جو ہے چالیس کی ہے ایسا بیان کیا جاتا ہے ایسا آج بھی لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایک دو نہیں میں نے تو کئی ویڈیوز میں کئی باباؤں کو ایسا سنا ہے کہتے ہوئے کہ بھی ہماری ایج پچاس اے ساٹھ ہے لیکن ہمارے اوپر جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس ٹیسٹ میں جو ہماری کوشکائیں ہیں اور ہمارا جو شریر ہے اور ہمارا جو دماغ ہے وہ تیس سال کے جوان کا ہے تو اس ٹیسٹینڈر بتایا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اس ٹیسٹینڈر تھا جو میار تھا آپ کی جو عمر تھی تیر ساٹھ سال کے جب آپ ہو چکے تھے ساٹھ تیر ساٹھ سال کے اس وقت بھی اللہ کے رسول تمانا تھے اللہ کے رسول مستعید چاکو چوبند رہے اللہ کے رسول پر بڑھاپا جس کو تم بڑھاپا کہتے ہو تاری ہی نہیں ہوا وہ آیا نہیں آپ پہ آپ آخر عمر تک محنت کرتے رہے آخر عمر تک آپ جنگوں میں شرکت کرتے رہے آخر عمر تک آپ سارے کام کرتے رہے تو جس کو تم بڑھاپا کہتے ہو وہ بڑھاپا رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا نہیں اس طرح کا بڑھاپا آپ کی وفات کے وقت آپ کی داڑھی میں کچھ گینے چونے بال سفید ہوئے تھے تو یہ تو آپ کی کیفیت تھی تو اس طریقے سے اس کو اُلٹا کیوں لے جا رہے ہو مطلب ہسنے کا سامان کیوں کر رہے ہو اب کچھ بھی بولنا ہے اعتراض کرنا ہے تو اب کچھ بھی کہنا ہے اگر دیکھنا ہی ہے تو بھائی اپنی برہمنی تہذیب دیکھ لو برہمن دھرم دیکھ لو منوسمرتی دیکھ لو برہمن دھرم میں دیکھ لو کی لڑکیوں کی شادی کی کیا کیا آیو بتائی گئی ہے کس کی سمر میں تمہارے ہاں لوگوں نے شادی کی ہے اور کس کی انداز میں کی ہے وہ سب دیکھو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرو مگر ہم اس سائیڈ میں نہیں جانا چاہتے ہیں ہم چونکہ اس کا اصل جواب دینا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں برہل افسوس ہے یہ ناستک لوگوں پر یہ مرتد لوگوں پر یہ گھئر مسلموں پر ایک آدمی ہے ہاں اس کی بانسوری ہے اور ہزاروں گوپیاں ہیں بینہ شادی کے ٹھیک ہے نیوک پر تھا ہے ٹھیک ہے گندر بیوہ ہے اور پتہ نہیں کون کون سے بیوہ ہیں ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک ہے مرد کا مرد سے سیکس ٹھیک ہے قیبہ خانوں میں جو ہے لڑکیاں ہیں وہاں پہنچائی جا رہی ہیں وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے live in relationship کا معاملہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے مگر ٹھیک کیا نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک نہیں ہے سب ٹھیک ہے بدن کھولنا ننگے رہنا فریڈم ہے پسند کی شادی کیسی بھی ہو دوسرا کوئی کرے فریڈم ہے اس سب فریڈم ہے مگر جب اسلام کی بات آتی ہے تب آزادی بربادی ہو جاتی ہے تب ٹھیک نہیں رہتا بے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ رہا کچھ کھلا سا جو امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں کیا جاتا ہے جس کو میں نے کیا نم سے واضح کیا ہے اور بھی اگر آپ کو کوئی شباہ ہو اس میں اور کوئی پوائنٹ ہو جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ کمزور ہے یا اس طرح کے پوائنٹ پر بھی بات ہونی چاہیے یا کسی دوسرے کو کسی غیر کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اس کے خلاف یہ دلیل ہے اس کے خلاف یہ پوائنٹ ہے تو وہ پیش کریں کمنٹ باکس میں ہم انشاءاللہ جو ہے اس کے شبہ کا اور اس کے اطراز کا اپتی کا اشکال کا جواب دیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو سج جاننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ